السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا بھائی فہدی سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فہدی سبزے شاملہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹھ آگس بروز جمعرات کو پورے پختان خواہ میں میٹرک انتہانات کے ریزلٹ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا یقیناً یہ ایک سخت دن ہوتا ہے ہم پر بھی گزرائے بہت ایک سخت دن ہوتا ہے بچے جو ہے ایک ازدراب میں بیچینی میں وہ مبتلا ہوتے کہ کیا ہوگا ہمارے کتنے ماس آئیں گے تو بہت ہی خطرناک دن ہوتا ہے خیر وہ ریزلٹ تو اناؤنس ہو گیا اس ریزلٹ میں جو بھی ٹاپرز ہیں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں جن کے اچھے ماس آئے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق تو ان کو میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آگے بھی محنت کرتے رہو اب فیسی میور آگے تاکہ آپ اپنے ریمز کو پورے کر سکے اس کے بعد جن بچوں کے ماس کم آئے تو کچھ غلطیا آپ لوگوں نے کی ہوگی پڑا نہیں ہوگا محنت نہیں کی ہوگی یا اگنورنس ہم کہتے ہیں اگنورنس is no excuse in the law یا بعض اوقات قسمت کی وجہ سے بھی ماس کم آتے کیونکہ بورڈز کے ماس زیادہ زیادہ جو ہوتے وہ قسمت پر ملتے اکثر لوگ بہت زیادہ محنت کرتے بہت ذہین ہوتے لیکن بہت کم یہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بدقسمت ہی سے ان کے ماس کم آتے تو میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں جن بچوں کے ماس کم آئے خصوصی کیونکہ جن لوگوں کے ماس زیادہ آئے وہ تو الڈی آئے ہیں سب لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ایک ہائپ بنا دیا گیا ہے پیس بک پر مطلب سوشل میڈیا پر بھی لوگ مبارک بات دیتے ہیں ان ماس کی اہمیت کی بھی میں بات کروں گا میٹرک کے ماس اہم ہے اس طرح میں نہیں کہوں گا کبھی بھی کئی اہم نہیں ہے یا غیر ضروری ہے کیونکہ ان ہی ماس کی بدولت آپ کو اچھے کالج میں داخلہ مل سکتا ہے آپ کے ڈریم کالج میں آپ جا سکتے جو کہ ابویسلی کے بکے میں اسلامی کالج پیشاور گورنم انڈیڈی کالج منگورہ ہمارے علاقوں کے لئے ایڈریم کالج ہوتے یا جہنزب کالج منگورہ بھی اچھا کالج ہے تو صرف ہی اہمیت ہے پہل حال کہ آپ اچھے کالج میں جا سکتے اس کے بعد اکثر پھر جو میریٹ کریٹیرہ ہوتا ہے بعد میں امڈیکیٹ کے اگریگیٹ میں ویٹ ایج اس کا ٹین پرسنڈ ہے باقی بھی جو جابز ہوتے اس میں بھی میریٹرک کی اہمیت ہوتی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنا ہم اس کو حارب دے رہے اگر آپ کے ماس ولتی سے کم آئے ہیں تو آپ آگے محنت کرو اصل ماس فیسی کے ماس ہے اس پر فوکس کرو اس میں محنت کرو پھر بھی ایک انویل ٹو اگزیم آتا ہے ابھی جسے پہلے ہم سپلیمنٹری اگزیم کہتے تھے لیکن ابھی بیٹر ماس فالی سی ہے جس میں آپ کے ماس کم نہیں ہو سکتے اگر آپ نے ماس کم کیے تو آپ کے وہ پرانے ماس لگائے جائیں گے پہلے اس طرح ہوتا تھا کینسلیشن میں یا سپلیمنٹری اگزیم میں یا کسی بھی امپورومنٹ میں اگر آپ کے ایک پیپر میں ماس کم ہوتے دوسرے میں زیادہ ہوتے اگر ایک میں دس زیادہ ہو گئے دوسرے میں دس کم ہو گئے تو یہ کینسل ہوتا اور آپ کے ناٹ امپرووڈ ماس لگائے جاتے یعنی آپ کے وہ اور ماس رکھے جاتے ابھی وہ پالیسی نہیں ہے اگر آپ نے ایک پیپر میں پچاس ماس کم کی لیکن دوسرے میں ایک ماک بھی آپ نے انکریس کیا تو ایک ماہ آپ کو لگائے جاتا ہے اور آپ امپروو ہو جاتے ہیں ابھی تو دو تین موقع ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ایمپورومنٹ کر سکتے ہیں والدین کی طرف میں آتا ہوں اکثر والدین جو ہے سب سے بڑی غلطی تو وہ یہ کرتے کہ اپنے بچوں کے ماس دوسرے بچوں سے وہ کمپیر کرتے ہیں اور اس طرح کمپیر کرتے ہیں میں خود اسی معاشرے میں بڑا پلا ہوں جب میں نونانوے ماس لیتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ نے سو ماس کیوں نہیں لی آپ کے فلاہ کلاس پہ لونے تو سو ماس لیے تو میں جانتا ہوں کہ کس طرح والدین یا رشتہ دار یا آپ کے گلی کوچے کے لوگ آپ کے محلے کے لوگ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور دوسرے بچوں سے کمپیر کرتے ہیں کہ پلا کے بیٹے نے تو آپ سے زیادہ لیے